اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے یہ میری آج سیکنڈ ویڈیو ہے آج میں آپ کو اپنی مرہیاں دکھاتا ہوں یہ میری انگلیش کی مرہیاں ہیں بلکل چھوٹے سائز میں بہت ہی پیاری یہ دیکھیں جی مرہا وائٹ ہے اور مرہیاں گری کلر کی ہیں آئی تھنک آپ نے مجھے پہچاند ہو لیا ہوگا اسد بخاری اور میرے چینل کا نام ہے میرے پیٹ میری دنیا ٹھیک ہے تو یہ میری مرہیاں ہیں دیکھیں جی یہ ایک ہیں فی میل ہیں ساتھ میں دوسری والی اور یہ ان کا میل ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سب بہت اچھے ہیں مجھے بہت پیارے ہیں اور میرا ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے نیچے ایک مرہی میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں بھی اس کو میں نے انڈوں پہ بٹھایا ہوئے تو یہ دیکھیں جناب یہ مرہی ہے یہ جی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ چوزے نکالے گی خیر سے اس کے انشاءاللہ چوزے نکلیں گے یہ انڈے ہیں اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک پورشن بنایا ہوا ہے تو اس میں مرہیاں انڈوں پہ بٹھاتا ہوں میں یہ دیکھیں نا کیج ایسے جگہ بنا کے جب آپ مرہی کو انڈوں پہ بٹھاتے ہیں تو مرہی بہت اچھے طریقے سے بیٹھتی ہے اور آپ کے انڈے جو ہیں وہ مطلب مرہی کے پورا نیچے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں فل گرمائش ملتی اور اسے چوزے صحیح مقدار میں نکلتے ہیں مطلب جہاں آپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انڈوں پہ مرہیاں بٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیس انڈے رکھے تھے تو چار پانچ چوزے نکلے ایسا نہیں ہوتا یہاں آپ اس طرح بٹھائیں گے ان کو طریقے سے تو امید ہے کہ بیس انڈوں میں سے اٹھارہ انیس ستارہ بچے ضرور نکلیں گے تو ایک مرہی یہ بیٹھی ہے میری ایک اس طرف میں نے بٹھائی ہوئی آیا آپ کو یہ بھی دکھائیں اس کو بٹھایا ہوا ہے یہ بیٹھی ہوئی گری کلر کی مرہی ہے ماشاءاللہ اس کو آج ہو گئے ہیں جی تقریباً تقریباً گیارہ دن جی گیارہ دن ہو گئے ہیں انشاءاللہ دس دن دسویں دن یہ چوزے نکالنا شروع کر دے گی اور ماشاءاللہ خیر سے چوزے نکل آئیں گے اور یہ ایک اور مرگی ہے یہ کڑک ہوئی ہوئی ہے لیکن ابھی یہ اس کو انڈے نہیں دیئے تو یہ اس کے انڈوں میں قبضہ کرنا چاہ رہی ہے بٹ وہ بھی قصے میں یہ بھی بیٹھی ہے ساتھ میں کہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس انڈے لے لوں بٹ وہ اپنے انڈوں پہ قابو ہے وہ ایک اچھی ماں ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے میرے پاس رہے ہیں یہ چاہتی ہے میں اس کے انڈوں پہ قبضہ کروں لیکن وہ اسے ایسا نہیں کرنے دیکھئے تو ہیورس یہ ہے جی مرگیاں میری میرے ساتھ بنے رہے گا انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں دکھاؤں گا میں بچپن سے ان چیزوں کا شوقین رہا اور میں نے مطلب بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو میں آپ کو وقفے وقفے سے دکھاتا رہوں گا اور میں ان کی میڈیکیشن بھی خود کرتا ہوں الحمدللہ اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں اتنی شفاہ رکھی ہے کہ میں کوئی بھی بیمار جانور ہو میں اس کی خود میڈیکیشن کرتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی ٹرکی کا بچہ یہ آپ دیکھیں جی ٹرکی کا بچہ تھا یہ چھوٹا سا تھا انڈے سے نکلا بڑا بیمار ہو گیا تو بس اس کو پھر میں نے خود سے پالا اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا اب یہ تین مہینے یا ڈھائی مہینے ڈھائی مہینے کا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک مادہ بنے گی اور اپنے بچوں کو جنم دے گی یہ بھی ایک ٹائم میں انڈوں پہ بیٹھے گی اور بچے نکالے گی انشاءاللہ ایسے ہی میرے یہ پرندے پھلتے پھولتے رہیں گے انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں کے ساتھ تو پیچھے میرا مور بھی آ رہا ہے میں جی ہمیشہ پسند کرتا ہوں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ سب جانور کھلے رہیں اور مل جل کے گھومتے رہیں اچھا لگتا ہے مجھے میں آپ کو آگے وزٹ کرواؤں گا کہ میری کیٹس اور میرے ڈاغ بھی ساتھ میں رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی کبھی کچھ نہیں ہوتا تو میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے باقی انشاءاللہ تعالی شوق چلتا رہے گا آپ کو دکھاتے رہیں گے آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا باقی اللہ تعالی سب کو خوش رکھے سلامت رہیں آباد رہیں اللہ حافظ